السلام علیکم ناظرین اکرامی بلکم تو آئیشہ ٹی وی آج ہم ایک ایسے ناقابل یقین اور گمناک واقعے کا ذکر کرنے جا رہے ہیں جس نے لاکھوں دلوں کو رنج و علم میں مبتلا کر دیا ہے حضب اللہ کے محترم رہنمہ حسن نصر اللہ جو عوام کے لئے امید کی کرن اور دشمنوں کے لئے ایک دیوار کی مانند تھے ایک وحشیانہ حملے میں شہید کر دیے گئے یہ علمناک حملہ بیرود کے جنوبی علاقے زاہیہ میں کیا گیا جہاں نصر اللہ اپنی قوم کی حفاظت کے لئے ہمیشہ کھڑے رہے اسرائیلی فضائیہ کا یہ حملہ نہ صرف نصر اللہ کو حدف بنانے کے لئے کیا گیا بلکہ اس جذبے کو مٹانے کی کوشش بھی تھی جس نے ایک پوری قوم کو متحد رکھا حضب اللہ نے نصر اللہ کی موت کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہمارا قائد اب شہدہ کے ساتھ جاملا ہے یہ خبر جیسے ایک بجلی کی طرح پورے لبنان پر گری ان کا قتل نہ صرف ایک رہنما کا نقصان ہے بلکہ لاکھوں دلوں کا درد ہے حسن نصر اللہ ایک ایسا نام تھا جو جرعت بہادری اور ایمان کی علامت تھا ان کا ہر لفظ ہر عمل اپنے لوگوں کے لئے تھا انہوں نے ہر میدان میں دشمنوں کا مقابلہ کیا لیکن ہمیشہ اپنی قوم کے لئے امن اور عدل کی بات کی نصر اللہ کی شہادت مشرق وستی کی تاریخ کا ایک ایسا باب بن گئی ہے جو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا لیکن سوال یہ ہے کیا ان کا خواب ان کی جدوجہد جاری رہے گی کیا حضب اللہ ان کے مشن کو آگے بڑھائے گی آج ہم سب اس لمحے کا سوق منا رہے ہیں جب حسن نصر اللہ جیسے عظیم قائد ہم سے جدا ہو گئے ان کی شہادت نے نہ صرف لبنان بلکہ پورے کھتے کو گم اور افسردگی میں مبتلا کر دیا ہے حسن نصر اللہ کا نام ہمیشہ ان دلوں میں زندہ رہے گا جنہوں نے ان کی قیادت میں ایک بہتر اور مضبوط لبنان کا خواب دیکھا تھا نصر اللہ کی ہے جنگوں نے ان کی قیادت میں اپنی جمع Prozent جنگوں نے ان کی قیادت میں اپنی جاری گا جنگوں نے ان کی قیادت میں احساس کو難د کید ethoہ